موبائل فون ریجسٹر کروانے سے پہلے یہ بات واضح رہے کہ آپ کا پاکستان میں موجود ہونا لازمی ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے ملک میں رہ کر موبائل ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں سب سے پہلے کسی بھی لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کے براوزر میں جا کر پی ٹی اے کی اوفیشل ویب سائٹ www.pta.gov.pk کو وزٹ کیجئے ویب سائٹ اوپن ہونے کے بعد آن لائن موبائل ریجسٹریشن پر کلک کریں اب آپ کے سامنے ایک لاغن فارم آئے گا اور دی گئی آپشن میں سائن اپ پر کلک کیجئے اکاؤن ریجسٹر کروانے سے پہلے آپ کے سامنے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئیں گی کسٹم پیکچ رول کے مطابق آپ سال میں ایک ہی موبائل فون فری ٹلیم کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ آپ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد موبائل فون کو ساٹھ دنوں کے اندر ریجسٹر کروالیں ورنہ اس کے بعد آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا یہاں پر آپ نے اپنی سی این ایس ہی اور پاسپورٹ کی وہی ڈیٹیلز دینی ہے جو آپ نے امیگریشن کے دوران درج کروائی ہے فارم میں آپ کے پاس دو آپشنز دی جائیں گی پرپس میں پرسنل انڈیویجول پر کلک کریں اور یوزر ٹائپ میں پاکستانی لوکل انٹرنیشنل یا ڈویل نیشنلیٹی کو سیلیکٹ کریں یاد رہے کہ فارنرز کی کیٹیگری صرف انہی کے لیے ہے جن کے پاس پاکستانی نیشنلیٹی نہیں ہے اور جنہوں نے ویزا کے تھو پاکستان ٹریول کیا ہے یا جن کے پاس سی این ایسی یا نائکاپ موجود نہیں کیٹیگری سیلیکٹ کرنے کے بعد دیے گئے فارم میں اپنی ڈیٹیلز انٹر کریں اور انٹر کرتے وقت پاسپورٹ اور سی این ایسی کی ڈیٹیلز کو کروس چیک کر کے فل کریں کیونکہ فارم میں آپ نے پاسپورٹ اور سی این ایسی کی وہی ڈیٹیلز دینی ہے جس پاسپورٹ پر آپ پاکستان ٹریول کر کے آئے ہیں اور جس پاسپورٹ پر ایمیگریشن کی سٹیپ موجود ہو اور اپنا پاسپورٹ انٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاسپورٹ میں ایک capital letter alphabet اور ایک small letter alphabet ایک special character like question mark اور اس کے علاوہ ایک numeric character موجود ہو اس کے بعد I am not a robot پر کلک کریں اور submit کے button پر کلک کیجئے اس فارم کو submit کرنے کے بعد آپ کی mentioned email پر ایک email موصول ہوگی اس email کو open کریں اور mail میں mentioned link کو کلک کریں کلک کرتے ہی آپ کے سامنے login form آ جائے گا یہاں پر آپ اپنا email اور پاسپورٹ انٹر کریں اور login کیجئے login ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ window آئے گی جس کی instructions کو اور سے پڑھ لیں اور پھر click here to register your device پر کلک کیجئے اس کے بعد user type میں سب سے پہلے option پر آپ نے کلک کرنا ہے یعنی کہ international traveler کو تاکہ آپ اپنی پہلی device free claim کروا سکیں اس کے بعد آپ نے contact number میں اپنا وہی number درج کرنا ہے جس پر آپ sms receive کر سکیں اس کے بعد اپنے phone کا 15 digits کا iem e ai درج کریں اگر آپ کو اپنی device کی iem e ai کا نہیں پتا تو اپنے mobile device کی ڈائلر پیٹ پر star hash 06 hash ڈائل کیجئے تو آپ کو اپنی device کا iem e ai محصول ہوگا اگر آپ کی device single sim ہے تو ایک iem e ai اور اس کے علاوہ اگر آپ کی device dual sim ہے تو دو iem e ai کو select کریں اور وہ enter کر کے submit کیجئے submit کرنے کے بعد آپ کو e-mail اور sms کے ذریعے سے confirm کر دیا جائے گا کہ آپ کا mobile phone register ہو چکا ہے duty text کی معلومات کے لیے آپ fpr کی website www.fpr.gov.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے آپ دیئے گئے e-mail اور phone number پر رابطہ کر سکتے ہیں دیئے گئے